ہیلو ایویون ایٹس می شہ فاشا صدیقی اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں اتنا خوبصورت ویو میں کہاں بیٹھی ہوں پیچھے اتنا بڑا بکٹری کیا ہے کونسی جگہ ہے کونسی لوکیشن ہے سب چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں میں آئیوں چوپال ریسٹوران میں جو کہ سی ویو کے بالکل سامنے ہیں اور یہاں پہ میں آئیوں ہائی ٹی پہ تو ہائی ٹی میں کیا کیا چیزیں ہیں آئیے چلیں آپ کو دکھاتی ہوں میرا جو آج مونٹ ہو رہا تھا کھانے کا وہ رہا پاسٹا چائنیز تو میں فوراً اسی سیکشن پہ چلی آئی کیونکہ یہاں پہ دیسی پیتے ہیں حلیم بھی تھا یہاں پہ بریانی بھی تھی فش پیتی لیکن میرا آلموسٹ فیورٹ پاسٹا یہاں پہ میں نے دیکھ لیا تھا تو میں نے الفروڈو پاسٹا لیا اور میرا بہت فیورٹ ہے تو اس لئے میں نے یہ لیا لیکن پھر میں نے سوچا جب میں یہ لے رہی ہوں تو برابر میں جو ریٹ سوس پاسٹا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا ٹرائی کر لیتے ہیں لیکن مجھے بلکل پسند نہیں ہے لیک لیکن میں نے سوچا کہ نہیں کہیں آئے ہیں اور شیف نے بنایا تو تھوڑا سا ٹرائی کر لیتے ہیں جنہا تو تھوڑا سا ہو بھی لے لیا میں نے اب اسے لینے کے بعد آگے آتی ہے اس پر گریل چکن ڈالنے کی باری تو لیکن میں نے یہاں پہ ویجیز بھی تھی ترہ ترہ کی سوس کے ساتھ تھی لیکن میں نے وائٹ کیا کیونکہ چکن میں چائنیز لیتی تو اس میں چکن موجود تھی پھر ہم آگے گئے سوس بھی تھے ساتھ پھر چکن میں نے نہیں لی اور پھر میں آگئی فوراں رائس کی ط صرف چائنیز رائس تھے فرائیڈ رائس تھے یہاں پہ ویجیز دیکھ رہے ہیں صرف ویجیز تھی اس میں اور کچھ نہیں تھا شامل تو فرائیڈ رائس لے لیے میں نے اور اس کے برابر میں تھی کنگ پاک چکن جو کہ بہت اچھے سوس کے ساتھ تھی تو وہ بھی لے لیا میں نے تھوڑے سا رائس کے اوپر ڈال لیے تھے کیونکہ اس میں بھی چکن آگئی تھی تو وہ میں نے سوچا تو پاسٹا کے ساتھ بھی کھالوں گی بہت بڑا بوفے تھا فش بھی تھی فرائی یہاں پہ اور نگ آپ کا فیورٹ چیزیں ملیں گی اور وہ ہے اچھا یہ سپیگیٹی بھی ہیں گرم گرم آپ دوہاں دیکھ سکتے ہیں کتنی سٹیم نکل لی ہے ٹھنڈ میں گرم گرم کھانا کھانے کا تو ایک الگی مزہ ہے اور جب جب من چاہا کھانا مل جائے آپ کو تو کیا ہی بات ہے ایک ہی چھت کے نیچے ترہ کی بہت ترہ ترہ کی چیزیں تو یہ ساری چیزیں دن کے بعد جیسی میں ٹن ہوئی ہو مجھے دکھا یہاں پہ سارا جو ہے سٹیٹ فوٹ سیکشن یہاں پہ پیز پیزہ تھا یہاں پہ رول پراتھا تھا یہاں پہ سینوش تھے یہاں برگر تھا اور سب سے بڑی بات یہاں چاٹ کا بہت زبدست سیکشن تھا جہاں دھئی پلکیاں تھی کالے چنے چاٹتے وائٹ چنے چاٹتے بھیکی دھئی پلکیاں تھی اسیو وغیرہ دال اور اوپر سے پانی پوری اسے دیکھتے ہیں میرے مو میں پانی آ گیا میں سوچا یہ پلیٹ میں تو جگہ نہیں ہے چلو یہ پلیٹ رکھ کے آتی ہوں پھر نیکس پلیٹ تیار کروں گے اس میں لوں گی ب بریانی اور ہلین ساتھی تھوڑا سا آگے چلے تو یہاں پہ لائف ہلوہ پوری بھی بن رہی تھی گرم گرم پوری ہیں جب یہ آپ کے آرڈر پہ تیار کر کے دے رہے تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ توا بھی رکھا ہے پراتھا بھی بنا رہے تھے اور یہ گرم گرم آئل ہو رہے ہیں اس میں پوری تیار کر کے دے رہی تھی ہلوہ تھا چنوں کا سالن تھا اور جناب میری یہاں پلیٹ بھر چکی تھی اور گوچی اپنی دوست کے پاس جو اس نے یہ پلیٹ تیار کی تھی بہ پر پاس اور میں نے جو لی تھی وہ بھی اور یہ جناب میری دوسری دوست کی پلیٹ بھی آج سکتے ہیں انہوں نے دیسی پر فوکس کیا تھا جس میں حلوہ پوری چانہ سالن فرائی فیش باربی کیو اور جناب بہت سارے آئیٹم سے ساتھ جوز بھی سرف کیا گیا تھا اور کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے ہم انڈور بیٹھے تھے آؤٹڈور بیٹھے تھے انڈور بھی ان کا بہت خوبصصت ہے بہت اچھا ویو تھا اور بہت اچھا کوئی موسم ہو رہا ہے سردیوں میں اور جنا پھر کھائیں اور میٹھا کیسے نہ ہو کہ پھر میں نے جا کے میٹھے کے سیکشن میں دیکھا کہ سویٹ ڈیش میں کیا کہ ہے یہاں میں نے فروٹ مکس ٹارٹ کھائیے جو کہ بہت یمی تھی نیچے چوکلیٹ کی بیشتی بسکٹ کی کوٹ تھی اور اوپر فروٹ سیس میں اور یہاں پہ فروٹ ٹیفل بھی میں لی آئی ہوں اور میں نے ساری چیزیں باری باری کر کے ساری ٹیسٹ کی سارا انجوائے کیا اور اگر آپ یہاں رہے اور آپ کی کسی پیاری کی بڑے ہیں تو آپ ان کو بول سکتے ہیں وہ آپ کو اس طرح سے پلیٹ بھی تیار کر کے دے دیں گے اور آپ چوکلیٹ کیک کے ساتھ اسے انجوائے کریں گے